ہلو اور اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو جناب آج آپ کی بہن لے کر آگئی ہے آپ کے لئے شلجم چکن کی ریسپی ہے تو یہ کچھ ٹریڈیشنل سے ہی لک کی آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن اس میں ہیں کچھ چینجز یہ بنے ہیں میرے سٹائل سے تو آپ نے میرے سٹائل کو فالو کرنے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ اس میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے سٹیپس شیئر کروں گی جو کہ اس میں نہیں ہوتے تو چلیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف لیکن مینوائل آپ کو بتاتی چلوں کہ حسب وعدہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شبہ مراج کے حوالے سے آپ کے ساتھ عبادات شیئر کروں گی تو اگر کسی نے میری لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز جائیں اور جا کے میری ویڈیو تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ میں نے شبہ مراج کے حوالے سے شہد کیے تھے لیکن میں آج کی ویڈیو میں بھی ضرور انشاءاللہ عبادات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھی ساتھ بنتی چلے جائے گی ہماری ریسپی اور ساتھی ساتھ ہم کریں گے باتیں اور میں آپ کو شبہ مراج کی عبادات کے بارے میں بتا دوں اچھا آپ کے ساتھ کوئی بھی بحث کرتا ہے اس کی عبادت کیوں کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں سب سے پہلے ہم نے لیا جی ایک پین پین میں ڈال لینا ہے چکن میرے ساتھ بتا ہے کیا پروبلم مجھے چکن میں اجیب ایک پھیکا سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے میں کیا کرتی ہوں میں کیا کیا اس کے لیے میں نے اس کو کھانے میں ڈریکٹی نہیں آئٹ کیا بلکہ اس کو پہلے میں نے فرائے کیا اور فرائے کرنے سے بھی پہلے دس میرٹ کیلئے میں نے اس کے اوپر ایک دو پینچز کی اور ایک دو ہی پینچز لگا لیں ایک دو چھتکی جو ہے اس کو لگا دی تھی چکن کو اس کے بعد لگا دینے کے بعد میں نے اس کو کر لیا فرائے تو آپ یقین کریں اس کی اندر دک ٹیسٹ چلا جاتا ہے تو بلکل بھی جو چکن کا پھیکا پن ہے وہ فیل نہیں ہوتا تو چلیں جناب یہ ہو گئی یہاں کی ایک چکن کے بارے میں بات تو یہ ہو جائے گی اس کی فرائنگ اور ساتھی سادب میں آپ کو اس کے مسالے بھی بتا دوں کیا کرنا ہے جی ہم لوگوں نے لینا ہے جی ایک ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ بھی لینی ہے تین ادد ہری مرچیں اور تھوڑا سا دھارا دھنیا کٹ کے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا تھا جی پیاز دو ادد میڈیم سائز کے اور ساتھی ساتھ ایک ادد بڑا سا ٹیمارٹر تھا وہ ٹیمارٹر کا سائز بہت اچھا تھا اس لئے مجھے دو ٹیمارٹر نہیں لینے پڑے ایک ہی کافی تھا اور میں کو بتا دوں کہ اس کھانے کی کیا ہے میں نے ہاف کے جی شرجم لیا ہے اور ہاف کے جی ہی چکن لیا ہے کیونکہ ایک ٹائم کے لئے چاہیے تھا تو جناب زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ پہلے ہی ایسے کٹ کر کے رکھ لیں گی تو جناب کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے اوپر سوگڑ ہونے کا ٹیک لگ جائے گا تو چلیں جی سوگڑ ہونے کی ٹیپس بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی ہیں میں نے لے لیا دو ٹیبل سپون اوائل کے اندر ڈال دیئے میں نے اپنے دو میڈیم سائز کے انیانز کٹ کر کے اور جناب اس کے بعد ان کو ہم نے کر لینا ہے تین چار منٹ کیلئے فرائے جیسے یہ سوفٹ ہوں گے تو اس کے اندر جلا جائے گا پیسٹ پھر جائیں گے اس کے اندر مسالے اور اس کے بعد ہمارا مسالہ ریڈی اور اس کے اندر جائے گا چیکن اور پھر ہمارا کھانا ریڈی تو چلیں یہ پروسس تب دیکھ ہی رہے ساتھی ساتھ آپ کے ساتھ وظائف شیئر کر دیتی ہوں تو جناب بہت زدہ جو ایک فضیلت ہے بہت زدہ جو افضل ہے پڑھنا وہ ہے جی صورت رحمان آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے سرات میں اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کیلئے کر لینی ہے دعا اب چاہے وہ ہے آپ کی جواب کے بارے میں آپ کی سٹیڈیز کے بارے میں آپ کے بچوں کے بارے میں کسی بھی بارے میں آپ کسی کی ہیل سے پریشان ہے اپنی ہیل سے پریشان ہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے ساتھ مرتبہ صورت رحمان پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لینی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دعا ضرور قبول کریں گے یقین شرط ہے اچھا میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ میں آپ کو اچھا لڑے اس ٹاپی کی طرف بعد میں چلتے ہیں آپ جلدی سے میرا یہ ڈبا دیکھ لیں مسالوں کا کیونکہ جب میرا یہ مسالوں کا واغس کرنا لوگوں کا مستعمل band اس سے پانی کیوں کہ جو تماماٹر ہے اس کے اندر ہو جائے گا سوفٹ اور تھوڑا سا پانی میں اس میں آئیڈ کیا ہے ہاف کپ کے قریب اس سے مساءلہ ہے اس میں جو آپ کو پیاس نظر آ رہا ہے یہ بھی بیچ میں بلکل آئی ہو جائے گا اور تماماٹر پیاس مل کر ایک فائن سا ہمارا مساءلہ ریڈی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے تھوڑا آدھا کپ کے قریب پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں لڈ لگا دوں گی اس کو کور کر کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کر جناب اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو اس کے بعد جب پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا بہت ہی پیاری سی شکل کا مسالہ تیار ہو جائے اور یہ دیکھیں جناب کیسی پیاری شکل نکلی ہے اس وکے پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون نمک اور جو نمک میں نے اس میں اٹھ کی اب آپ سوچ جاؤں گے یہ اندر کیا جا رہا ہے تو یہ جا رہی ہے جی چینی اب آپ کہیں گے چینی کا کیا کام ہے کیا مطلب بنانے کی کیا کوشش ہو رہی ہے تو جناب یہ ہے میں آپ کو ٹک بتاتی ہوں کہ اگر تو شلجم آپ کو ایسے مل گئے ہیں جو کہ میٹھے ہیں یعنی آپ جب کچھا شلجم کھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پرس لے گا شلجم میٹھا ہے تو آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سم ٹائمز تھوڑا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا کھارا پن ہوتا ہے شلجم میں اس طورت میں اس کے کھارے پن کے اکارڈنگ لی ہی اس میں چینی جاتی ہے لیکن ابھی میرے جو تھوڑے سے مجھے لگ رہے تھے کہ کم میٹھے ہیں تو میں نے ایک چمچ چینی کا ڈال دیا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑے زیادہ ہو پاکستان میں جب میں شادی سے پہلے بھی کوکنگ کیا کرتی تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر شلجم ایسے آگئے ہیں تو دو سے تین چمچ بھی چینی کے جایا کرتے ہیں تو آپ کھانے کا ٹیسٹ بلکل میٹھا نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کمپلیمنٹ کریں گے آپ کے شلجم کو اور آپ کے جو کھانے کا ٹیسٹ ہے بہتر کر دیں گے اچھا آپ تین یہ ہری ملچے میں نے ڈالی ہے اس کے اندر کٹ لگا کے اور اس مسالے کی دیکھیں کتنی خوبصورا شکل آگی ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن تو جناب یہ دیکھیں چکن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو بھون لینا ہے ہماری پاکستان انڈیا کے کھانوں کی خاصوصیت ہی ہے یہ بس بھونائی بہت ہوتی ہے ہر سٹیپ پر دیکھیں ہر ہمارے ہر سٹیپ کے بات سننیں کہ اس کو مزید بھونیں گے یہ ہم لوگوں کا ایک سنٹینس ہوتا ہے تو چلیں اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے شلجم جو کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے رکھے تھے اور اس کے بعد جناب دیکھیں یہ کچھ ایسی چکل ہوگی ہے یہ بہت پیاری سی لگ رہی ہے شلجم مجھے تو بہت پسند ہے ایسے میرے ہزبنڈ کے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہیں لیکن یہ بات نہیں کون لوگ ہیں ان کو نہیں بھی پسند ہوں گے خیر اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ایک کپ پانی کا اور اس کے بعد اس کو بلککل لو فلیم کر کے اس کے اوپر لٹ لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ جو شلجم ہے ہمارے وہ سوفٹ ہو جائیں کیونکہ بہت سی ریسیپیز ایسی ہیں جس میں شلجم جو ہیں میں نے کچھ جو شلجم ہے ان کو میں نے میش کر لینا ہے کچھ شلجم جو ہیں ان کی شکل میں نے ان کی ایکچوال جو شیپ ہے اس کو رہنے ہوتا ہے کہ بہت اچھا سالن ریڈی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ جی لوگ تو بہت زبدست آگی کھانے کی اب آپ دیکھیں اس کے اندر اب جائے گا ہرا دھنیا اور جائے گا اوپر سے گرہ مسالہ ہافتی سپون تو اس کے بعد میں اس کو دو منٹ کے لئے دم دوں گی اور کھانا ہو جائے گا بلکل ریڈی اور جناب مزید میں آپ کو تسبیحات کے بارے میں بتا دوں شبہ مراج کے حوالے سے آپ نے زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تو آپ استغفار کریں درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ تیسرے کلمے کی تسبیح کو اپنا معمول ضرور بنائیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جو آپ سے چیلنج کریں کہ شبہ مراج میں عبادت کی کوئی دلیل ہے تو دو تو یہ اللہ تعالیٰ کے موجزات میں سے ایک ہیں اس رات میں کتنا ٹائم لگا کیا اس میں موجزات رنما ہوئے بشک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں اس رات میں موجزات ہوئے تھے تو ہم اس موجزے کی وجہ سے کیا ہم اس رات میں عبادت کر کے اپنے لئے موجزات نہیں مانگ سکتے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر موجزہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس میں دلیل کہاں سے آگئی جب ایک اتنی بابرکت اتنی خوبصورت رات ہے جس میں تمام انبیاء تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کے سفر کے وقت موجود تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس مبارک رات کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگ سکتے تو اس لئے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جناب کبھی کسی سے بحث میں نہ پڑھیں پیار سے سمجھا دیا کریں تو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آج کی عبادات بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا ہرکیس نہ بھولیں تھنکس فور وچنگ